پروگرام شروع کرنا تو پہلا سیتل سنگھ گل ولو پیار سیت پیار ستکار ست ست سیری کار قبول کرو آج جی بھی جلا میں بشا لے کے آیاں بڑا تسی بڑا سنسٹیو ہے گا تے بڑا تسی یہ ساڑے سارے کنی جناتوں میں نے فون آ رہے سگے پھر تسی یہ بشیش مدہ تسی جور اپنے پروگرام چے ڈسکس کرو لوکانو جان کری دیو کی سیٹویشن ہے گیا کنکہ آج جے آج میں تو ہڈکو جڑی گلوت کرنی ہے گیا جڑی سنگھو وارڈر تے ایک خاتیا ہوئی ہے گیا نہانگ سنگھا نے ایک جڑا بیاکتی سگا انہوں ایس کر کے دو شے ہو ہے گا پھر انہیں سارو لوگ گرانت دے تارمک گرانت دے جڑی بیاد بھی کی تھی تے انہوں اوڈا گھوٹے کا بڑھ دیتا گھوٹے دے نال نال اوڈی لت بھی بڑھ دیتی انہوں بعد چے لٹکا دیتا سنگھو وارڈر دی سٹیج دے لگے جاکے اے ہو جڑایا اے سارے دنیا دے وچے اے ہو چارچا دیا جبیشا بن گیا ہے گا جبیشا دے وچے پنجاب سرکار نے ایک بشیش جڑیہ ٹیم جڑیہ ایس سپیشل انویسٹیکشن ٹیم جڑی بنائیا اے نال نال جڑیہ گیا ایک کسان جتے بندیاں نے بھی ایک ٹیم دا جڑا میں نیو جویت سنیاں گیا انہوں نے بھی بنائیا اج بشیش جڑیہ میٹنگ سنجکت کسان مورچے دی اے سے بشیتے ہو رہییا کچھ میں منٹا تک اٹھے میں ریکویسٹ کی تیا جڑے میرے سفکار جو گبیر کسان اگو سکتارچین سنگھنا تھونا دی پہ اوہ سننو کسان مورچے دا اے پرتی کی سٹینڈ ہے گا کسان جتے بندیاں دا کی ہے گا انہ دی اپنی جتے بندی کسان جنین دا کی اے دے بارے سٹینڈ ہے گا وہ کی سمجھ دے گیا اے ہو جڑایا مسئلہ کی میں بپریہ تے کس طرح انہ دا اے ہو ملنکن کر دے گیا میں اونا نو پہلا تا بیلکم کر دا ہے گا اے سکتارچین نہ تھونا نو سکتارچین جی بہت بہت تاڑا تانواد تسی آج پھر ساڑے سوتیاں نو لے ٹائم کڑیا تا انہو ریکویسٹ کیتی سی تو آڑی تھوڑے منٹا تک سنجوکت مورچے دی جڑیا میٹنگ ہو رہی ہے گیا اس بیشے تے تے ساڑے سوتیاں نو تھوڑی سانج پاؤ ایک اے جڑے کٹنا نو تسی کس طرح سمجھ دے گیا ساڑ سکتارچین نہ تھوڑی بہت تن بہت جی بہت سواگ جی کس طرح تسی سمجھ دے گیا سکتارچین جی ساڑ سابتو پہلا سابتو پہلا پا نو آپ جنو تے آرے شو تیانو تاڑے ریڈیو چین پل دیا نو میں سری گال کہوں گا ساڑ سیکال جی جنے اس پروگرام نو جڑے ہوئے نے آگلی گال ہے کہ اے ہون ساری دنیا دے بچ لکھن پڑ دا ہے لوگ جاندے نے اے دوسرے دے تہار والے دے سویرے چار سبھا چار بجے دے آس پاس ہے ایتھے سنگو دی سٹیج دے نیڑے پیشلے پاس سے بیٹھے اوشنگ سنگا نے اے کہہ کے ایک بندے دی پہلا باہاں بڈی دے موڑ کے جڑا ایک بڈی عمردان نگ سنگا ہے بابا نرین سنگا ہے دن دے نے وہ آئے تھے انہوں نے سڑکتے پایا سی وہ کہہ دے کی گال ہے کہ انہیں بیاد بھی کیتی ہے انہوں نے کرپا کر دی کیا دی لات بھی بڑھتی اے کہہ کی جڑے پیرا تھے ترکیہ بیاد بھی کر دی لکھتا ساو کیا کہ انہیں ہے نا اس کٹنا میں بہت بڈی مورچے دے اتے سوال بھی کھڑے کرتے مورچے دی لیڈرشپ مورچے نے اپنے طورتے بھی جڑا میڈیا اندر پکھا ہے انہیں بھی یہ دے تے میند کی تیج یہ دے تے جاج پردان کی تیج کہ کی یہ مسئلہ جدو مسئلہ دیکھنا تے مسئلہ وہ نہیں نکڑیا جڑے ناڑا جڑے ساڑے تارمک دوں گی شردہ رکھنوالے بیر نے تارمناڑ جڑے ہوئے سارے یہاں سی آپ بھی یہاں سکھا چھوہا انہوں نے بچے جڑا اکماری بڑا جنی اس کا اٹنا دے حق ایک محول تھی کہ دیکھو جی بیاد بھی دا بدلا لے لیا وہ دے تے شیتی سوال کھڑے ہوڑے شروع ہوگے پندرہ تریخ بھی شام ہوندے ہوندے پہلی گالت ہے ایسی کہ بیاد بھی گرو گراند صاحب دینی ہوئی تر ننگانے کیا ابھی وہ سرب لوگ راند تھا جنہوں انہیں کسے کی ماندیا کسے گرتوارے چلی تو ہو ساخت ہے اٹھانمے پرشنٹ سکھانے ہوگا پہلی باری سوڑے ہوگے جڑے عام سکھانے ہاں جی میں ہی پہلی باری سنیا جی گرو گراند صاحب تو شیفٹ ہو کے وہ آگیا کہ یہ سرب لوگ راند تھا پھر سکھ لیڈرہ نے ادھر بھی سویرے موقع تھی لگ پک شے بجے جاکی کہ ہاں بھی سنو بخاؤ کتھے کا تنا باپریہ کیڑے گراند تھے کی نقصان کیتا ہے انہیں پر انہ نے کوئی گراند نہیں دکھایا انہ نے جنی مطلب محلویس گالنوں تاڑتا گول کرتا تا پھر شیطی اگلے دن سوڑاں تے ستاراں چے سامنے آیا جدو اس بندے دے پر وارناڑ دی پہنڈ گلوگات ہوئی میڈیا دی انہیں پندے سر پہنچنے لوکا نے کہا بھی یہ بندہ نشہ جنور کردہ سی صدارن بندہ آم طور پندوں باہر نہیں گیا جاہا تو جاہا نیڑے چوار بندی پہنچیا بہی تارم تارن بھی کلہ جانا ہے دلی مشکل سی گدے گیا نہیں ہوڑا دلی مشکل سی گھر نیڑے دی اس بھی سامنے آیا یا تیرہ تریخ اے پر وارناڑ دے پیدا جتو در دور پیجندہ سے بیٹھا سامنے آیا تیرہ رات ننے آیا یہ بھی پہنڈے کہ آبی کوئی سکھ بیاکتی ہیں کٹی آیا کرو تیرہ ننے آبدا گیا عودان 브 اتھے آیا جدو اتھے آیا مورچے تھے جنہا بھی ساڑے ویرہاں نے دیکھیا اونہوں نے کہا موسیقا 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 یہ کافی سرگیاں چیز جانے جیڑی آجے کل بھی یہ سوچا سی بھی آجے دو چار پانچی دن آجے ہور بڑا کو سامنے ہوگا ہے یہ انکواری ٹیم جیڑی بڑایا کسان جتے بندیاں نے وہ بھی یہ دے کچھ فیکٹ پینڈ تو لے کے مورچے تک کی ہویا باپریاں وہ بھی یہ دے تکر پورٹ آجے دن آجے پانچار دن آجے جاری کرو گی سکھدارچن جی اسی بیسے جڑایا ہے آجے دیشیاں دے بیچے سارے لوگ جڑے بیٹھے ہیں انساب سند اوہو انہاں دے پانچ باندیا ہے پہ کسے بھی تارمک گرانت دی کدی بھی بیادبینہ ہوئے گرو گرانت صاحب دی بیادبینہ ہوئے گیتہ دی بیادبینہ ہوئے قرآن دی بیادبینہ ہوئے کہ ہر کدہ صدکار ہوئے ہر کدہ ہر کنوں جلائے اپنا تارمکی دے انسار اوہو دے ریسپیکٹ پا اپنا نا کوئی مطلب پورا صدکار دیاں جڑیاں تندہ ہے گیاں انہوں ہر کدیاں مجبوت ہون پر پامے ہو سارے لوگ گرانت تھا چلو گرو گرانت کو سکھاں بے چھے بہتے حصے وچھ تا پروانت ہے نہیں جنہانگ سنگ مندیا چلو سی اے بھی مندیا پہ کسے بھی گرانت دی بیادبینہ ہوئے گیتہ بھی نہیں چاہی دی پر چلو اے دران میں ایک ہور بھی تھاڈ کوئے پوچھنا چاہاں گا تو انہوں کدہ لگتا ہے گا پہ اے ہو کیونکہ ہم اسی دیکھ رہے ہیں گیاں دوروں اتھے بیٹھے پہ سکھاں جرا اندولن سرکار بلو اتنا دی بنوان دی کوشش کیتی جا رہی ہے سکھ برس جڑایا اے ہو ایک سکھاں دا اندولن بناؤں جی جاد کے اے ہو جڑایا ایک کسان جتھے بندیاں اے ہو بار بار کلیر کر رہی ہیں آئے گیاں اے ہو جڑا مورچہ سمچے پارت دے کسانہ دا مورچہ ہے گا مجدور پکھی ہے گا اے دے بچے ہو جی کوئی گل نہیں پر ایک سکھاں دا ناکشہ بھی بگاڑن دی کوشش جڑیا کیتی جا رہی ہے دے بچے تو انہوں ادہ نہیں لگ دا پھر ایک سکھ ورسس کر کے پھر سکھاں دا نابد نام کر کے تا انہوں مورچہ انہوں بھی آئیسولیٹ کیتا جا بے باس کی سکھ کمنٹی دا بیڈ ایمج بھی جڑا لوکاں بچ پروجیکٹ ہوئے سنسار دے بچے پھر ہاں ادہ نہیں آجدہ آلکھین پور دے آری کٹنا تو بھی کوش جا رہاں دا ہے گا پھر اتھے بھی اے ہو اندولن سکھ ورسس بڑھون دی کوشش کیتی تو انہوں ادھے بچے کدھا ادہ ملانکن کر دیا لکھین پوراڑی کٹنا اوٹھے کنے سکھ اوٹھے بھی مارے گئے سارے سکھ پروار سگے تے ہو دے چوئے کافی ایسی ادھا تھا نہیں کہ اندہا گیا اندولن پھر ایسی اتھے لوک جڑیا کسان مورچے انہوں پوری جڑیا سپورٹ کر دے اور سمجھ دیا اس ادھا اندولنہ تو اسی انہوں کدھا ادھا ملانکن کر دیا دیکھو جی میں کہنا جو رہا جل صاحب جی ایک کوشش نہیں صرف یہ ایک کیتہ گیا بکیدہ جنی ملانکن کر دے چاک اوٹ کر کے ایک کاسپیری سی مورچے دے جریے جتے کسان نا دی ایک بڑی بڑی کسان نا جا مجھو رہا دی دیش پدر چے ایک تا بڑی تے ہونا دے ایک تاگت کٹھی ہویا اندولنہ دے ناڑ اوٹھے ناڑناڑک کھنوے نے جیڑا بادو کیتا مورچے نے اوہے سی بھی سکھ پانتھ دی جا سکھ تارمدی دنیا دے بچے ایک بہت بڑی پدر تے نمی ان میں جھ کھڑی کیتی کہ اے لوک جیڑے داڑیاں کسان بڑے لوک نے پگاں بنوان بڑے لوک نے اے لوک بڑے جیڑے دارنے بیبے تے بہت تارمی کارمی بندے نے جیڑے جیڑے لنگر چلاؤں دے نے جیڑے بہت پیسفولی ایجیٹیشن کردے نے جانتا دی سیوہ کردے نے اللہ مورچہ نہیں لڑ رہے مورچہ تے میڈیکل کیمپ لہاکے اللہ ہم دولن کاریاں نو نہیں لہاکے دے سارے لوکانو میڈیکل سواوا دے رہے نے کھوڑا دے رہے نے انہاں نو جنی سارتی چی پپڑے لیڑے تک بند رہے نے تا اے اس کساندہ جنی مطلب ایک جڑا برطانت پوری دنیا چے گیا کہ سکھ بڑے جنی مطلب ماللو ہے کہ چنگے بڑا بڑے انسان نے انہاں دے گرو سہوان نے انہاں نو اے اس کسندی جنی ایک جیوان جاہاں چے دیتی ہے کہ اے بانڈ کے شاکدے نے کرتکارتے نے کہ کسے نہاں کوئی دودھ بکش نہیں راکھ دے اے اس جنی ایم میں جک بیلڈ ہوئی سی ہے بی جی پی لہی بڑا سنکٹ بڑی کہ دیکھوئی انہاں لوکاناڑ اے اس کسندے نیک لوکاناڑ بھی اے سرکار تک کھا کر دی ہے انہاں دی گال سنکے کوئی حال نہیں کر دی کیونکہ مورچے تے دلی دے مورچہ تے بیٹھے لوکاناں جا کساناں دا بڑا حصہ سکھ پشوکردار جورے آویا اپنی آگ کو آئے انہوں تصمہ آپ کا سکھ نے اوہ حیانے سے بچوں میں آئے نے جا راجستان چو آئے نے یوپی چو آئے نے اوہ حصہ کساناں بڑی گلتی ہے اے اس اکو کٹنا نے جہاں مورچے نے دنیا پر اچھے سکھی دا ایک نامہ ایمیج بڑایا سی انہوں بہت دیمیج کیتا ہے کہ کوئی کٹنا نہیں اے اس کسندہ جنی مطلب ماللو جنہیں کہا گیا کہ تالیبانی کسندہ ایکشن ایک جالم جی درانہ لوکاناں بہت مانا لگیا کہ اچھا اے باقیدہ میت کے کروایا گیا کہ نہیں یہ لوکانے چنگے نہیں ہے تالوک انہیں مارے نہیں اے جنی میڈیا نو تکھوڑ لے ایک کام دودھا کام ایک ہیتا گیا کہ پیشلے لگ پاگ جہدو تو کٹنا باپری سی لکھیم پورا لی اوہ دو تو لکھیم پور دی کٹنا اے اوہ دے نار جڑیاں منگا نو لے کے چال رہے ہیں کساناں دولنا میڈیا دیا سرکھیاں چسی پیجی پی لی بڑی بڑی بڑا سنکر سی کہ اے نو میڈیا دیا سرکھیاں جو جہاں میڈیا دیا فوکس تو ہٹایا کے میں جاوے اوہ دے لی لاجمی کوئی اس قسم دی ہور و بڑی بارتات کرو جیڑی کساناں اندولن دی برودی ہووے تے جیدے نار جڑا پورا مطلب فوکس ہے اوہ کساناں اندولن دیاں منگا ہو دے اندولن تو جہاں لکھیم پور دی جیڑی جالاں شکریہ